پاکستان تحریک انصاف کے بردوش شمیم نقوی نے بڑے راز کھول دیئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے شبنم بھٹو کون ہے کیا کوئی بتائے گا یا ہم بتلائیں بخت ٹاور کی سٹوری آج سامنے آئی ہے آسف زرطاری تعلقات میں نواز شریف سے بھی آگے ہیں زر کے پجاری اور ملک پر بھاری شخص پر جب بھی مشکل آئی ایلو سی پر گولا باری شروع ہو گئی حاجی آدم جو کیوں کیا وہ مرکزی حکومت کے نیچے کام کرتا ہے سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی یا کراچی بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی یا اس نے الطاف حسین کو پیسے کھلا رہا تھا یا مراد علی شاہن کمپتی کو کھلا رہا ہے اس کا جواب میں کیوں دوں جواب تو آپ خود دے رہے ہیں کہ سن میں کرپچن ہے میں تو روز آ کے یہی بات کہتا ہوں کہ سن میں کرپچن ہے اور بڑھ رہی ہے تو جواب میں کہاں سے دوں اس کا جہاں تک اس کی بات آئی کاش نیب ویسی ہو جائے جیسی پی ٹی آئی چاہتی نیب کا چیرمن ان کا لگائے ہوئے نیب کے میمران ان کے لگائے ہوئے ہمارا تو رونا ہی ہے کہ وہ بیماری دکھا کے نکل جاتا ہے عدالتوں کا بھی جج لگائے ہوئے ان کے ہوتے ہیں کیا کروں کانٹیمٹ آف کوٹ میں آ جاتا ہوں اگر کچھ ذرا زبان درازی کروں گا لیکن بھیجنے میں تو عدالتیں آگے تھیں بھیجا کتنے ہفتے کے لیے تھا پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں ان عدالتوں سے بلانے میں کیوں کمزوری ہے کینسل کرو جب حکومت نے کہہ دیا کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو اس کو ڈیکلیئر کرو کہ وہ کیا ہوتا ہے مفرور وہ ملزم تھا اب وہ مفرور ملزم ہو گیا باقی کیسوں میں اس کا سمدھی چور اس کے بیٹے چور اس کے بھائی کے بیٹے چور اسی لیے وہ سب لندن میں بیٹھیں کیا بات کرتے ہیں کہ ہم انگامہ کرتے ہیں اس قوم کی لوٹی بھی دولت نہیں نظر آتی اس قوم کی بے بسی نہیں نظر آتی اس قوم کے اندر یہ ٹوٹی بھی سڑکیں نظر نہیں آتی اس قوم کا لوٹاوا مال نہیں نظر آتا